کسی گاؤں میں کمال اور سلطان نامی دو دوست رہتے تھے ان میں اتنی گہری دوستی تھی کہ وہ ایک دوسرے پر جان چڑکنے میں ایک لمحہ دیر نہ کرتے غصہ بد گمانی لڑائی جگڑا انہیں چھو کر بھی نہ گزرا تھا دلوں میں اس قدر محبت کے باوجود بھی نہ دونوں کی سوچ ملتی تھی اور نہ قسمت سلطان ایک انتہائی امیر تاجر کا بیٹا تھا جو سونے کا چمچہ موں میں لے کر پیدا ہوا تھا بے حساب دولت نے اسے ویسے تو نہیں بگاڑا تھا لیکن اس میں ایک ایسی خامی تھی جس پر کمال اسے آئے روز تنبیخ کرتا وہ تھی سوستی کمال جب بھی سلطان سے ملتا تو وہ اسے ایک یہ بات کہتا کہ یار کحلی اور سوستی ایک برائی ہے تم اسے اپنی عادت نہ کہو لیکن سلطان انتہا درجے کا سوست تھا اس نے گھر میں پانی بھی پینا ہو تو اپنے کسی ملازم کو آواز دیتا تھا کمال اسے بہت سمجھاتا کہ یہ سوستی چھوڑو اور اپنے باپ کے ساتھ کاروبار میں دیہان دو لیکن سلطان پر کمال کی کوئی بات اثر نہ کرتی اب آتے ہیں کمال کی طرف کمال ایک ٹرک ڈرائیور کا بیٹا تھا پیٹرک کرنے کے بعد اس نے اپنی گھلی میں ایک چھوٹی سی دکان کول رکھی تھی ایک دن کمال کا باپ آئل چینکر دوسرے شہر میں لے جار خواہ تھا اس کو بہت برا حادثہ پیش آیا تینکر کو آگ لگ گئے اور کمال کا باپ جلس کر مر گیا سلطان کو جب یہ خبر ملی تو وہ کمال کے پاس آیا اس نے اسے بہت دلاسہ دیا اور اسے یقین دلایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تمہیں میری کسی بھی مدد کی ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں کمال سنجیدہ اور سمجھدہ لڑکا تھا اس نے ہر دکھ سے مقابلہ کرنا سیکھا تھا وقت کے ساتھ دونوں دوستوں کی شادیاں ہو گئیں سلطان کی شادی ایک امیر گھرانے کی لڑکی سے دھوم دام سے ہوئی جبکہ کمال کا نکاح اپنی کسی رشتے دار سے صادقی سے ہوا حالات کے اتنے فرق کے باوجود بھی کمال نے کبھی بھی سلطان سے کسی قسم کی مالی مدد قبول نہ کی وہ خود مہنتی لڑکا تھا شادی کے بعد آہستہ آہستہ دونوں کا ملنا جنہ کام ہو گیا دونوں کی بچے ہو گئے اور وہ دونوں اور بھی مصروف کو گئے سلطان کی دو بیٹیاں اور کمال کا ایک بیٹا تھا اب وہ ایک دوسرے کو سال میں ایک آدھ بار ہی مل پاتے ایک دن کمال کو خبر ملی کہ سلطان کا باپ فوت ہو گیا تو وہ سلطان کے گھر افسوس کے لیے گیا وہاں اسے لوگوں سے پتا چلا کہ سلطان باپ کی دولت کو دونوں ہاتھوں سے لوٹاتا ہے شادی اور دونوں بیٹوں کے بعد بھی اس کی سستی اور کاہلی کی عادت نہ گئی اور وہ باپ کے کاروبار میں بلکل دلچسپی نہیں دیتا اس نے وہاں پھر سلطان سے کہا کہ یار اب تمہارا باپ اس دنیا میں نہیں رہا تم باپ کے کاروبار پر دہان دو لیکن وہ کمال کو ہمیشہ یہی کہتا کہ یار تم فکر نہ کرو میرے باپ نے میرے لیے بہت کمایا ہے میں آرام سے بیٹھ کر بھی کھا سکتا ہوں مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ میں کام کروں یا نہ کروں اس بات کو تین سال گزر گئے تو کمال کو کسی نے بتایا کہ سلطان چونکہ باپ کی کاروبار میں دلچسپی نہیں لیتا تھا تو اب وہ باپ کی جمع پونجی کو لٹا رکھا ہے اور اس کا کاروبار دن بہ دن نقصان میں جا رہا ہے کمال کو یہ سن کر بہت دکھ ہوا وہ اسی وقت سلطان کے پاس گیا اور اس کی منت کی کہ تم اپنے کام پر دہان دو لیکن سلطان کو چونکہ کام کرنے کی عادت ہی نہیں تھی اس لئے وہ محنت کی طرف نہیں آتا تھا ایک دن سلطان نے احبار میں اشتہار دیا کہ اسے اپنی فیکٹری کی دیکھ بال کے لیے سپروائزر کی ضرورت ہے اشتہار پر کا بہت سے ضرورتون نوکری کے لیے آئے ان میں سے سلطان نے ایک آدمی کو بطور مینجر رکھ لیا وہ مینجر ایک مکار اور بے ایمان شرستہ وہ آہستہ آہستہ سلطان کی جڑیں کارٹنا شروع ہو گیا لیکن کمال کبھی بھی اتنی زہمت نہ کرتا کہ وہ فیکٹری خود جاتا اور جا کر حساب کتاب دیکھتا یوں سلطان کی لا پرواہی کی وجہ سے مینجر بہت بڑی رقم لے کر فرار ہو گیا اور اب پھر سے فیکٹری کی دیکھ بال کرنے والا کوئی نہیں تھا اب تو سلطان کے حالات دن بدن حراب ہو رہے تھے اس کو اپنا بڑا گھر بیچنا پڑ گیا اور وہ ایک چھوٹے سے گھر میں آ گیا سلطان ایک دن کمال سے ملنے کیلئے اس کی دکان پر گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ دکان کی جگہ ایک بہت بڑا سٹور ہے جہاں چار پانچ لوگ کام کر رہے ہیں ان سے کمال کا پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ وہ نماز پڑھنے گیا ہے اور آتا ہی ہو گا تھوڑی دیر بعد کمال ایک شاندار گاڑی سے باہر نکڑا سلطان کو سٹور پر دیکھ کر بہت خوش ہوا اسے گلے لگایا اور اس کا حال حوال پوچھا تو کمال نے بتایا کہ یار تم سچ کہتے تھے کہ سستی ایک برائی ہے آج سستی کی وجہ سے میں نے اپنا سارا سرمایہ کھو دیا ہے اب تھوڑی سی زمین بچی ہے جہاں سے گھر کا بم مشکل گزارہ ہوتا ہے سلطان نے دیکھا کہ کمال نے اپنی چھوٹی سی دکان سے ایک بہت بڑا سٹور بنا لیا ہے صرف اور صرف محنت کی وجہ سے اور سلطان فیکٹری کا مالک ہونے کے باوجود بھی صرف کہلی اور سستی کی وجہ سے اپنا سب کچھ کھو چکا تھا آج سلطان کو یہ احساس ہوا تھا کہ واقعی کہلی اور سستی بھی ایک برائی ہے پیارے بچوں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں شکریہ